السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیزوں بھائیوں بڑی غور اور توجہ سے سنیں سوال یہ ہوتا ہے بار ہا بار فون کے ذریعے کمنٹ کے ذریعے سے کہ مفتی صاحب قربانی کس پر واجب ہے تو میں آپ حضرات کو بتلا دوں چار شخصوں پر قربانی واجب ہے چار شکلیں اگر ہیں چار شرائط اگر پائی جا رہی ہیں یہ چار شرطیں اگر ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ قربانی واجب ہو چکے قربانی کے وجوب کے لیے چار شرطیں ہیں پہلی شرط آزاد ہونا غلام نہ ہو آزاد ہونا ضروری ہے دوسری شرط آزاد تو ہے غلام نہیں ہیں لیکن مسلمان بھی نہیں مسلمان ہونا دوسری شرط ہے مسلمان ہونا آزاد ہے مسلمان ہونا بھی شرط ہے آزاد ہے مسلمان نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں ہے تو پہلی شرط ہے آزاد ہونا دوسری شرط ہے مسلمان ہونا تیسری شرط ہے مقیم ہونا ایام قربانی کے جو دن ہیں ان دنوں میں مقیم ہونا بھی شرط ہے مقیم ہے تو قربانی واجب ہے مقیم نہیں ہے مسافر ہے مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے تو ایام قربانی میں مقیم ہونا بھی ضروری ہے چوتھی شرط یہ ہے کہ ایام قربانی میں صاحب نصاب ہونا صاحب نصاب تک مال کی مقدار کا پہنچنا مال دولت میں سونا چاندی زیورات تجارت وغیرہ کی جو چیزیں ہیں ان چیزوں میں صاحب نصاب ہونا اور صاحب نصاب کتنا ہوتا ہے ساڑھے باوند دولہ چاندی کے بقدر اس کی وضاحت کے تو موقع نہیں ہے چار شرطیں اگر پائے گئی ہیں تو قربانی واجب ہو گئی بہت ساری وضاحتیں ہیں جو میں اس وقت نکلنا چاہتا یکو جی قربانی کون کرے ارے بھائی یہ چار شرطیں ہیں ہر شخص کرے گا عورت ہو یا مرد ہو یہ چار شرطیں پائے گئیں صاحب نصاب ہوا آزاد ہوا مسلمان ہوا مقیم ہوا قربانی واجب ہو گئی اب ایک گھر میں دس ہوں پچاس ہوں اور سب کے اندر یہ شرط پائی جا رہی ہیں تو سب پر قربانی واجب ہے